موسیقی کلے کی تکلیف کے باعث پول بھی نہیں پاتے تھے عمر کے آخری حصے میں 1935 سے 1938 تک کئی بار وہ علاج کے غرض سے اپنے خدردہ سر راس مسود کے ہاں بھپال گئے اس دور میں اقبال کی وقالت ختم ہو گئی تھی وہ مالی تنگی کا شکارت تھے گوپال سے سر مسود تک خط آیا ایسے میں سر راس مسود نے نباب گوپال اور سراغ خاص سے پانچ پانچ سو روپیا مہوار وزیخہ مقرر کروانے کی تجیز پیش کی لیکن انات پسند اقبال نے صرف نباب گوپال کا وزیبہ قبول کیا دکٹروں کی تبقہ یہ تھی کہ آج کی رات اگر گزر گئی تو پھر اگلے روز کچھ دعائیوں کو بدلیں گے یا کچھ سرچری کا عمل کریں گے یا جو کچھ بھی تھا تو ان کو اپنی کے لئے پہ احساس تھا کہ آج یہ آخری رات ہے تو پہلے تو اس کا اظہار اس سے ہوا کہ ہماری والدہ کی وفات کے بعد ایک جرمن خاتون تھی جس نے میری بہن کو اور مجھے پالہ دیکھ بھال کی تو اس دن جب یہ آئی ہے منیرہ یہ کوئی رات کے کوئی میرا خیال ہے نو بجے یا ساڑھے آٹھ بجے کامل ہوگا تو آنٹی دورس ان کو لے کے آئی تو یہ ان کی بستر میں گوز رہی ہے پھر جب ان کا جانے کا وقت ہوتا تھا سوے جا کے یہ بچی اگلے روز سکول بھی جانا ہے تو آنٹی دورس نے ان کو کہا کہ اب چلو اب میں تمہیں لے کے چلتی ہوں اب تمہارے سونے کا وقت ہو گیا تو یہ کہنے گی آنٹی دورس لیٹل مور لیٹل مور تھوڑی دیر مجھے اور رہنے دو تو انامہ نے ہس کے اس کو کہا کہ وہ جانے کو لیٹل مور ہے جو دورس لیٹل مور جنے کے ساتھ اکیس اپریل انیس اور تیس آج کی آدھ دوائی مجھے دوکٹر مایوس ہو چکے جب کہ اقبال پر نظاتی کیا کیت داری ہوئی تو آنٹی بخش نے سوئے گوئے جاوی اور گمیرہ کو اٹھایا اور انہیں اخبار کی قبرے میں لے کر آئے رات کے آخری بہت یہ عظیم شہر الفتصفی حیات عبدی کے سبر پر روانہ ہو گیا مانا وہ عدب گہے محبت بنگے کا تازیانا تجھے آد کیا نہیں نہیں اس کھولی فضا میں کوئی گوشہ فراغت نہیں اس کھولی فضا میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں جب جہاں ہے یہ جہاں جب جہاں ہے نہ کفس نہ شیانا تجھے آد کیا نہیں ہے موسیقا 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 موسیقی